آپ سپنا نیٹ ورک کیپ واشنگ دس ویڈیو نے کہا ہے کہ اب لگتا ہے کہ دو اور ڈائی کا وقت آ گیا ہے کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ دیون سے پہلے صبح کے وقت لائن اوف کنٹرول سے پاکستان تر میجر سٹائپ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے بہارت کے لائن اوف کنٹرول سے آگے نکلنے کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں بہتر جہاں جہاں چاہے لائن اوف کنٹرول پر کرے یا پھر بین الاقواہ میں سرحر پر کرے دنیا نے الڈرٹ ہونا ہی ہے اور دنیا کے الڈرٹ ہونے کی وجہ سیف ہو سیف دونوں ممالک کے ایٹمی ہتھیار ہیں دنیا نے اس پہلے سے الڈرٹ نہیں ہونا کہ آپ لائن اوف کنٹرول پر لڑ رہے ہیں انہوں نے اس وجہ سے بھی الڈرٹ ہونا ہے کہ کہیں ہمیں مسئبت میں نہ پڑ یا نہ پڑے ہو سکتا ہے بہار کرتو لائن تک ہی رک جائے لیکن وہ آگے بھی تو آ سکتا ہے اس سلسلے میں بھمبر سے لے کر شیال ٹوک کا علاقہ نیاہیاتی اہم بتا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ نصیم انور بیگ صاحب کے پاس تیرہ چودہ سال پہلے ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا جلال پور جٹہ سے ہیٹ مرلا اور سیال پورٹ کے دریانے جو راستہ ہے وہاں سے بہارت پاکستان پر کبھی بھی حملہ کرے گا اور وہ آئے بھی جانا جاتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بزرگ کا نام نہیں بتا جاتا وہ خود کہتے ہیں کہ میرا نام نہ بتائیں وہ اتنی ہی معلومات لوگوں کو دیتے ہیں جتنا ان کو دینے کو کہا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے ایر بلو کے حادثے سے قبل بھی ایک حضور کا ہی خواب سنایا تھا جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ مرگلہ کی پہاڑی اوپر آگ لگی ہوئی ہے صبح سات بجے میرا کالم شائع ہوا تھا وہ دو 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 مرگلہ کی پہاڑی اوپر آگ لگی ہوئی تھی یعنی کہ ایر بلو کی تو ناظرین بھارت اپنے پاک حجائم سے کبھی بھی پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور خدا سے اپنے مرگ کے لئے اور اپنی مدد کے لئے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسنائی ہو تو اسے لائک اور شیئر کو ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھولے شکریہ اللہ حافظ